کنزل عمال کے اندر یہ حدیث شریف بھی موجود ہے اور خصوص حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فرمان اس میں کیس جو ہیں وہ روایت کرتے ہیں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کنزل عمال جلد نمبر پانچ صفحہ نمبر چھ سو چھپن پہ یہ حدیث شریف ہے کہ حضرت علی بن عبی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے قسم اٹھا کے کہا واللذی فلاق الحب مجھے اس رب کی قسم ہے جو دانے سے شگوفہ نکالتا ہے اور شگوفے کو پھر درخت بناتا ہے مجھے اس رب کی قسم جو روحوں کو پیدا کرنے والا ہے یہ قسمیں کیوں اٹھانا پڑیں کہ کوئی دعویٰ کر رہا تھا کہ اصل خلافت تو آپ کی تھی اور آپ نے کیوں اتنی تاخیر کی اور چوتھے نمبر تک منتظر رہے آپ سے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اہد کیا ہوا تھا آپ تو جیسے ایک فرقہ آپ کو وسیع کہتا ہے کہ آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیع تھے آپ کو وسیعیت تھی کہ آپ نے بعد میں خلافت کرنی ہے تو آپ نے کیوں نہ اس طرح کیا اور چوتھے نمبر تک آپ انتظار کرتے رہے تو اس کے جواب میں آپ نے قسم اٹھا کے کہا کہ میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں لو آہدہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہدن لا جالت علیہ کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کوئی اہد کیا ہوتا اہدن نکرا ہے یعنی کسی لحاظ سے کوئی اشارتاں کنایتاں کہ میں خلیفہ ہوں اگر میری سیٹ ہوتی اگر منصب میرا ہوتا تو میں کوئی بزدل نہیں ہوں میں اپنے زور بازو سے بھی لے سکتا تھا لا جالت علیہ میں اس پر لڑائی کر سکتا تھا ولم اترک ابن ابی قحافتہ میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو نہ چھوڑتا یرقا درجتا واحدتا ممبری کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے ممبر پر اوپر جا کے بیٹھنا تو در کنار وہ ایک سیڑھی بھی نہیں چڑھ سکتے تھے اگر میرا حق ہوتا اور میری خرافت ہوتی تو میں یعنی نہ بزدل ہوں نہ میں گبرانے والا ہوں تو دوسری جگہ آپ فرماتے ہیں کہ میرے پاس اگر تلوار نہ ہوتی تو میں تو گلے میں کپڑا ڈال کے بھی کھائیں سکتا تھا اگر میرا حق ہوتا لا ماترک اخا بنی تیم علیہ ممبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ممبر رسول اللہ علیہ وسلم پر تیم والے کو یعنی یہ کناہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ میں تو یعنی اتنا دلیر بھی ہوں تلوار کا بھی مہتاج نہیں تو میں پھر بھی یہ کام کر سکتا تھا مگر میں نے ان کے ہاتھ پہ بیعت اس لیے کی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے انہیں مسلح پہ کھڑا کر کے فیصلہ اس دن فرما دیا تھا کہ یہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت کے خلیفہ ہوں گے